موسیقی بیجنگ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پرشین میں شادی اور طلاق سے متعلق فیملی فرنڈلی سوسائیٹی کے نام سے ایک بل میں تعریف کرا دیا گیا شادی کو آسان بدانے کے لیے پیش کیے گئے قانونی مسئولے میں شادی کا اندراج مقامی ریجسٹریشن سینٹر میں لازمی ہونے کی شرط کو ختم کر دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شادی کے لیے امادہ ہو جائیں گے علاوہ زیادہ شادی کرنے والوں کے لیے مختلف مراوات کا بھی اعلان کیا گیا ہے جبکہ بچوں کی پیدائش کی حوصلہ افضائی کے لیے بلخصوص دوسرے بچے کی جنم پر انعامات کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس طرح طلاق کی شرح پر قابو پانے کے لیے نیا طریقہ کا مطارب کرایا کیا ہے طلاق کے خواہش منجوڑے کو تیس دن کا کولنگ پیریٹ دیا جائے گا تاکہ شوہر یا بیوی میں سے اگر کوئی اپنی فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہے تو ان تیس دنوں میں طلاق کی درخواست واپس لے سکتا ہے اس قانونی مسعودے کو منظور کرانے سے قبل عوام میں گیارہ سبتمبر تک رائے جمع کرانے کی اپیل کی گئی ہے کھیال رہے کہ حکومت کے جانب سے یہ قانونی مسعودہ ہے اس وقت سامنے آیا ہے جب مسلسل دو سال سے چین کی عبادی بھرنے کی بجائے کم ہو رہی ہے جبکہ پولیسی بنانے والوں نے بھی نوجوانوں پر شادی کرنے پر زور دیا ہے چین میں شادی کی شہرہ میں بھی کمی واقعہ ہوئی ہے دوہزار تیرہ کے بعد روانبرز کو شادیوں کی تعداد کے اعتبار سے کم ترین قرار دیا جا رہا ہے روانبرز اب تک چار لاکھ اٹھانوے ہزار چینی چوڑے شادی کے بندھن میں بندھی جو کزشتہ برز کے تین اشائیت تر تالیس ملین کے مقابلے میں کافی کم ہے